براکت ہیں براکت ہیں انہوں کو آماد حسینؑ تو ان سے کتاب چھتی چھتی ہے انہوں نے حسینؑ کے شان ہے تو اس میں ایک حدیث دعوت اسلامی والد میں نکل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسینؑ سے امام حسینؑ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دعوت ہوگی کس طرف دیکھو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ قیامت کے دن حسینؑ سے محبت کرنے بعد اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگیوں گارک اس سے محبت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ آپ جو عبادتیں کریں جو کچھ کریں وہ جنت میں جائیں گے دیدار بھی کریں گے مگر میرے ساتھ میدان محشر میں ہونا ہے اگر کھڑے ہونا ہے تو حسینؑ سے محبت کرنا آپ تا کام ہے اور ساتھ جس انگیوں کے طرح آقا کریم علیہ السلام نے اوٹھا شرف محبت میں امام نے باری پر رکھی ہے مگر میں دعوت اس میں میں کیا حوالاتیں ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہوگے جس طرح یہ انگیوں نے آقا کرے ہوگا کہ میدان محشر میں اتنا قریب ہوگا تو آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ اگر میدان محشر میں میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے امتی میرے حسینؑ سے محبت کرو جس کو میں نے سینے پہ بٹھایا جس کی زبان کو میں نے چوسا جس کو میں نے اپنے زبان مبارک جزوائی جس کے لیے میں نے سجدے نمبے کیے جس کے لیے میں نے جن کو اپنے کندو پہ اٹھایا اور حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں اور جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اسے محبت فرما اس سے ثابت دعا کہ حضور کی دعا قائنات ایک طرف ہو جائے مگر محبوب کی دعا قبول ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے علیہ السلام وہ محبوب خدا ہے اس لیے میں حضور کی دعا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے وہی شبع بلعط لعب کمالی تشفات جاہ جمالی خسونہ نمی سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی جسے چاہاں پہ بھولا ریا جسے چاہاں پہ بھولا ریا جسے چاہاں پہ بھولا بھولا ریا یہ بڑے پہنک کے ہیں فیصلے یہ بڑے پہنک کے ہیں فیصلے اللہ بھولا ریا جسے چاہاں پہنک کے ہیں فیصلے دائماً عباداً على عبیبکا خیر الخلق کل بی مولای صلی و سلیم دائماً عباداً على عبیبکا خیر الخلق کل بی مولای صلی و سلیم دائماً عباداً على عبیبکا خیر خلق کل بی مولای صلی و سلیم دائماً عباداً على عبیبکا خیر الخلق کل بی مولای صلی و سلیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبدا علیہ حبیبی کا خیر خلق کل لے حمی سمر ردا عن حبیبک وان قمار سمر ردا عن حبیبکر وان قمار سمر ردا عن حبیبکر وان قمار وان علیہ وان اسمہ نازل مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبدا علیہ حبیبکر خیر خلق کل لے حمی مولای صلی اللہ علیہ وان قمار سر کے لئے مولای صلی اللہ علیہ وان قمار سر مولای صلی اللہ علیہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا علیہ حبیبکا خیر الخلق کے کل لے حکڑی 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 تبارکہ جاتا جی لکھ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نحمد و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم ان اللہ ملائکت و یسلونا لنبی یا ایوہ الذینہ منو سلوه علیہ وسلمون تسلیمان اللہ علیہ وسلمان و نسلیمان نحمد و نبی روحی برمان و اللہ علیہ وسلمان علام اقبال فرماتے ہیں ماشاءاللہ عز حسین رمضِ قرآن از حسین آموختم رمضِ قرآن از حسین آموختم زَآتِ شَعُو شُعْلَهَاً دُوخْتِ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اکبال شایر مشرق محمد اللہ تعالیٰ کہ قرآنِ قریم پڑھا بہت لیکن قرآن سمجھ نہیں آئے قرآن کے راز اور اسرار سے آشنا نہ ہوئے جب امامِ حسین آلی سلام کی طرف توجہ کی اور جب امام حسین آلی سلام کی زندگی کو پڑھا اور ان کی اس قربانی کو پڑھا تو حقیقی طور پہ قرآنِ قریم کے رمض اور اسرار کھل گئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے سبحان اللہ کہ وہ زندگی میں ماشاءاللہ کتاب اللہ اور اللہ کے قرآن کو سمجھ لے چاہے ایک بات بھی سمجھ جائے چاہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے تھے اس کو بھی سمجھ جائے تو وہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کے لیے اگر وہ اس پر عمل بھی کر جائے سمجھ جائے تو فرمایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو قرآن سے جدہ نہ کرے پہلے حسین علیہ السلام کے پاس جائے اور انہوں سے محبت و وابستگی اور تعلق و نسبت قائم کرے پھر قرآن کو پڑھے تو قرآن سمجھ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآنِ قریم جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اس قدر یعنی کہ اثر کرے گا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام عشقِ الٰہی کی ایک روشن آتش ہے اللہ 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 ز آتشِ اُشِ اللہ اندوختیں اور اگر جن جنوں کو اللہ تعالیٰ نے عشق دیا ہے اپنے عشق و معرفت و اثرات سے حاکف کیا ہے جن کو وصل وصال دیا ہے جن کو اپنا بنایا ہے جن کو رضا بخشی ہے جن کو قربتِ بخشی وہ سب اس آتش سے صرف چندانیاں لینے والے ہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو چندانی لینے والے ہیں وہ مہین الدین بن گئے جو چندانی لینے والے ہیں وہ سلطانِ باہو بن گئے جو چندانی لینے والے ہیں کوشہ عبداللطیب بھگائی بن گئے جو چندانی لینے والے ہیں وہ خواجہ بائزید پستامی عبدالحسن خرقانی سیدن الشیف عبدالقادر جیرانی بن گئے اللہ پھر وہ کل کیسی ہوگی جو آدش ہوگی جب جنگاری بخشے تو غنایت بھی بے انتہاں ہو تو پھر وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عشق کی آدش بنایا ہو تو اس کا شان کیا ہو امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی و سیروں تو حقیقت ہیں ان سے اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت مثال انشاءاللہ اس پر اختتام اجازت دوں گا کہ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنائے اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد ملائکہ بنائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہم نے جب حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سب ملائکہ نے کیا ایک نے انکار کیا ابلیس نے اور اس نے اس لیے کہ وہ دو اس میں چیزیں تھیں جس وجہ سے انکار کیا ایک تو اس کے اندر حسد تھا دوسرہ تقبط یہ دو چیزیں تھیں جو اس کے بیچ میں مانے آئیں روکنے والی ہیں جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نے کیا تو تفسیروں کے اندر مختلف اور امام فرق الدین رازیس پہ ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ کچھ کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا اس میں سجدہ عبودیت کا تھا جیسے کچھ کہتے ہیں کہ تعظیم کا تھا تعظیم کا سجدہ کی کسی کے عظمت و تعظیم کے لیے کیا جائے اور ایک ہوتا ہے عبودیت کا یعنی کہ سوائے اللہ کے وہ کس کو سجدہ نہیں تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سجدہ کرائے اور پھر وہ عبودیت کا بھی نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ عبودیت کا کرایا لیکن آدم کو نہیں تھا وہ سجدہ آدم کو بطور قبلہ بنائے جیسے بیت اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کو سجدہ رخ اس کی طرف ہوتی ہے بیت اللہ کی سمت ہوتی ہے بیت اللہ ہمارے سامنے ہے لیکن سجدہ نیت میں بیت اللہ کو نہیں تو سجدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کرایا اور اپنے آپ کو جو سجدہ کرایا اس میں جو قبلہ بنایا وہ آدم علیہ السلام کی ساتھ کو بنایا سبحان اللہ میں آپ کو زبردست مارک حرص کرتا ہوں کہ امام فرطین جب یہ لکھا تو ایک بات سمجھ آئی کہ آدم علیہ السلام جب ملائک سب نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تو آدم کو قبلہ بنایا تو ساری جو ملائکہ ہیں سارے انہوں کے جو قبلہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کعبو قبلہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام قبلہ بنے ہیں آدم کی طرف جو رکھ کرے وہ خدا تک پہنچے ہی سبجایا کہ اس رستے سے آو گے پر وہ تفسیروں کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کے اندر نوع مبارک تھا سجدہ بھی اسے تھا سبحان اللہ تو اگر کوئی کہے کہ قبلہ حضور علیہ السلام یہاں سے کیسے ثابت کرتے ہیں تو میں یہ بات ارز کرتا ہوں کہ آدم سب کے قبلے بنے امام پر لیکن میراج کی رات بیت المقدس مسجد اقصہ میں آدم نے بھی سجدہ کر کے بتایا کہ میرا امام کوئی اور ہے جس کے پیچھے میں کھڑھو کہ اسے سمت بناتا ہوں میں اسے سمت بناتا ہوں اور اس کو سجدہ کرتا ہوں سجدہ اس کے پیچھے کرتا ہوں وہ امام ہم سب کا امام سید الانبیہ آدم النبیین ہے تو میں آپ کو یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شان ہے اگر آدم علیہ السلام بولتے کہ حسین و منی و آنا من الحسین میں ایک مثال دیا تو امام حسین کیا جتنا بڑا شان ہوتا ہے مسجد ملائک نے بول دیا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے آپ کو سمجھانے کے لئے کہ امام حسین کیا ہے اگر نوح علیہ السلام بولتے تھے کہ حسین و منی و آنا من الحسین تو نوح ساری دنیا کو نجات دینے والے کشتی میں ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نوح کی وجہ سے نجات دی اس وقت جو مومینین تھے انہوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اسی لوگ بیٹھے اور دنیا کی جتنے جاگر آج دیکھ رہے ہیں جتنے پودے دیکھ رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ ہو رہی تھے تو نوح علیہ السلام جو ایک ہی ذریعہ تھا اس دن بچنے کا لاسٹ چانس کوئی اور چانس نہیں تھا بس نوح تھا اگر وہ بولتے کہ حسین مجھ سے ہیں تو میں حسین سے ہوں تو شام کیسی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا اور اگر اللہ تعالیٰ سلیمان سلیمان میں ایک سے پہلے دعوت علیہ السلام اگر دعوت علیہ السلام بولتے فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے اور دعوت علیہ السلام کے لئے مشہور ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر کوئی بھی بات ہوتی تو لوگ یاد دلاتے تھے تفاصیل کے اندر یاد دلاتے تھے کہ یاد کرو جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قتل قتل دعوت جالوت دعوت علیہ السلام نے تو جالوت کو ایک پتھر سے گرا دیا تھا سارے بنی اسرائیل یاد کراتے تھے کہ ایک پتھر تھا جس کو غلیلے میں ڈالا تھا اور سیدنا دعوت علیہ السلام نے پھر یوں پھیکا تھا تو وہ پتھر اس کے دو من دو من لوہے سے ایک خود بناوا تھا جو سر پہ اس نے باندھا ہوا تھا اور یہ آد اولاد آد سے تھا جو یہ جالوت تھا بڑا طاقت تھا یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے اتنا بہادر تھا تو جب اس کے سامنے جتنے بھی مومنین آئے تو تقریباً جو سات ہزار فوج تھی بنی اسرائیل کی ان سب نے یوں کہا کہ قالوا ربنا افرق علینا سبروں وثبت اقدامنا ونسرنا علی القوم القافرین ان سب نے کہا یا اللہ اس کے سامنے ہمیں سبر دینا کہ ہم رہ سکیں ہمارے پاؤںوں کو قدموں کو ثابت قدم رکھنا اتنے وہ خوف میں تھے وثبت اقدام کوئی اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا صرف ایک کسی تفاصیل کہتا ہاتا ہے کہ سترہ اٹھارہ سال عمر تھی دعوت علیہ السلام صرف دعوت علیہ السلام نوجوان دعوت علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو دیا اور پھر آپ نے وہ پتھروں سے اس کو ایک پتھر تھا اس سے یوں جو ہے وہ گلیلہ اس سے گھما کر یوں پھیکا تو وہ جا کے اس خود سے دماغ سے پار ہو گیا اور تیس پیچھے دوسروں کے لوگوں کی جو نفوجی تو اس سے پار ہو گیا تو یہ طاقت تھی دعوت علیہ السلام کے اس طاقت کے صاحب اور جب آپ طورت پڑھتے تھے تو پھر ضبور پڑھتے تھے ضبور کی جب کرت فرماتے تھے تو سارے پہاڑ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے تھے نہرے بہنا آکی نہرے بہتی تھی وہ رکھ جاتی تھی جو پرندے ہوتے تھے وہ آپ کے سامنے آکے یوں سر جھکائے بیٹھ جاتے تھے یہ طاقت جو حضرت دعوت کی تھی اس طاقت کی بنا پر اگر کہتے کہ حسین الفنی وانا من الحسین تو کربلا میں حسین کا شاہ کیا ہوتا طاقت کا اندازہ کیا ہوتا آپ اندازہ لگاو اور اگر سلیمان نبی جس پہ پوری ہوئے زمین کے جن وقن صحوا پانی سب ان کے کاموں میں تھا تو آپ اندازہ لگاو جب سلیمان فرماتے کہ حسین مجھ سے میں حسین سے تو پھر کیا طاقت ہوتی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ فرماتے اگر وہ اللہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ تمہارے لیے رجال میں تو بہت کامل ہیں لیکن خواتین میں صرف چار ہیں جنہوں کو کمال ملا صرف چار ہیں جنہوں کو کمال ملا ہے ایک حضرت مریم جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والد اور دوسری حضرت آسیہ جو فیرون کی بیوی اور ایمان دائی اور تیسری سیدہ خدیجت القبر اللہ اور چوتی سید نساء العالمین سیدہ ام الحسن فاطمت الزہن تو یہ کمال میں اب آپ انتظر لگائیں کہ جب سیدنا عیسیٰ فرماتے تو کیا کمال ہوتا اور اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے موسیٰ علیہ السلام تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تور کی تجلی بھی تور کی تجلی کے بعد آپ کا حسن اتنا بڑھ گیا تھا اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ اگر نکاب نہ کریں اور بغیر نکاب کوئی دیکھ لیتا تھا تو اس کی نظر چلی جاتی تھی یہ حسن آ گیا تھا لیکن یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا حسن تھا حضور علیہ السلام فخر سید الانبیاء کہ وہ موسیٰ سے بھی پڑے ہیں کہ وہ عیسیٰ سے بھی پڑے ہیں وہ اسماعید سے بھی پڑے ہیں وہ یعقوب سے بھی پڑے ہیں وہ یوسف سے بھی سب سے آدم سے بھی حسن میں پڑے ہیں علیہ السلام اجمہین جو چاہتا ہے کہ سید الانبیاء کو دیکھے میرے حسن و جمال کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ سید الانبیاء امام حسن یا امام حسن کے مکھلے پڑے ہیں ماشاءاللہ 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 کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ وہ حسن دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ حسن کائنات میں اللہ نے سب سے آلہ مجھ مصطفیٰ کو دیا ہے سید الانبیاء سے کسی نے پوچھا ایک یہودی تھا سوال کیا ماشاءاللہ آقا علیہ السلام کا اخلاق حسن مجھمال بتائی ماشاءاللہ تو یہ تفسیر رول بیان تفسیر بیزاری میں بیان آتا ہے آپ کا جمال حسن بتائیے تو وہ سیدنا عمر تک بات پہنچی سیدنا عمر نے کہا کہ یہ پوچھنا ہے تو بلال کے پاس تو مجھ سے زیادہ بلال اس میں زیادہ جانتا ہے حسن و جمال میں پھر سیدنا بلال کے پاس جب آئے تاکہ حضور کے اخلاق حسن و جمال بتائیے تو فرمائے کہ سنو میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں ایک چوکٹ بتاتا ہوں جس جگہ تم جاؤ اور تمہیں کائنات میں صرف حسن و جمال وہ ہی بتا سکتا کہا کہا جائے اسے اتنا بلال نے فرمایا سیدہ فاطمت سلام اللہ سائن کے چوکٹ پہ جاؤ یہ جواب آپ کو سیدہ امہ ام الحسن بتائی اللہ جب سیدہ کائنات کے پاس وہ عورتوں کو بھیجا گیا ہم نے کہ آپ بتائیں تو جب سیدہ کائنات تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو جواب علی دے یہ جواب آپ کو سیدہ مولی علی دے سیدہ علی نے فرمایا کہ آپ پوچھتے ہو حضور کا اخلاق حضور کا جمال کیا ہے تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے اگر کوئی بیان کرے کہ اس میں کیا کیا ہے کتنی اللہ نے اس میں حسن جمال اور جو جو اس کے اندر اپنا قدرت کا سرکشمہ بنایا ہے اس میں پہاڑ ہیں اس میں کہ حیات الدنیا اللہ مطاہ قلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا قلیل ہے اور قلیل کو بھی کوئی وصف نہیں کر سکتا چاہے ساری دنیا اس زندگی اس کی گزر جائے تو فرمایا جب قلیل جس کو خدا نے قلیل کہا ہے دنیا کی زندگی کو دنیا کو اس کو کو کوئی اس کی وصف بیان کرنے سے آجز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکل علا خلوق عظیم تو جس کے اخلاق متحراق کو اللہ نے عظیم کہا اس کی وصف کون بیان کر سکتا ہے جس کو قلیل کہا ہے وہی کوئی بیان کر سکتا ہے تو جسے خدا عظیم کہا ہے خدا جو عظیم ہو اس کو کون بیان کر سکتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خلوق عظیم کے جل میں وہ جمال مصطفی کے جلوے دیکھنے جسے خواہش ہو تو وہ جان لے کہ اس سے زیادہ امبیاء کا جمال نہیں ہے جو مجھے ملا ہے تو میرے جمال کا اگر تمہیں آنکھیں سیکھنی ہے تمہیں دیکھنا ہے تو وہ حسین و حسن کو بھی آلاللہ 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 آپ فرما دیں ماشاءاللہ تو اگر ماشاءاللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ لوگوں کے آنکھیں چلی جاتی تھے پھر آپ نے اپنا نکات کیا جس سے وہ محفوظ رہتے تھے لوگ تو یہ حسن موسیٰ علیہ السلام کا تھا لیکن آقا علیہ السلام کے حسن سے ملا ہوا سیدنا امام حسن حسین کو آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ سارے انبیاء اپنے اپنے مقام و معجزات کے مطابق فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے تو امام حسین کی شان کیا ہوتی لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے سردار سیدن انبیاء کی زوران اثر سے فرمایا کہ حسین منی وعلا من الحسین یہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ مصطفیٰ سے ہونا یعنی کہ نوح آدم اسمائیم یعقوب یوسف موسیٰ وہ ساری حقومتیں ان کا فیض ایک جگہ مصطفیٰ فیض ایک جگہ وہ سب پہ بھاری ہے وہ سب پہ بھاری ہے تو امام تفسیر بیزاوی کے اندر آتا ہے آخری بات ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمد مددر یعنی کمبل والے چادر والے حبیب اور فرمایا یاسین اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو فرمایا طاہا یہ شان اور اسمہ مبارک جو اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو قرآن کریم میں دیئے روپ مقتعات بھی ان میں جو ہیں جس میں تاہا ہے یاسین ہے تو تاہا کی معنی میں تفسیر بیزاوی جو درسی ہے سارے مقاتب فکر اپنی درس کے اندر پڑھاتے ہیں سب تفسیر بیزاوی صرف دو تفسیر پڑھائی جاتی ہیں سارے کی علماء کرام جانتے ہیں مدرشین کرام جانتے ہیں ایک تفسیر جلالہ نے اور ایک تفسیر بیزاوی ہے تو تفسیر بیزاوی کے اندر علماء بیزاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاہا کے نیچے کہ اس کی معنی کیا ہے تو اس میں وہ ایک قول لاتے ہیں کہ اس کی قول کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بعض اقوال کے مطابق کئی معنی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے جو امام جعفر صادق سے لے کے آتے ہیں تفسیر بیزاوی کے اندر کہ تاہا سے تواں اور ہا تاہا سے معنی ہے تہارت اہلِ بیت اور ہا سے معنی ہے ہدایت اہلِ بیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاہا تو علماء بیزاوی جو درسی کتاب ہے درسی تمام مقاتب جتنے بھی مدارش میں پڑھائی جاتا ہے مقاتب فکر ہیں جسے بھی وہ سارے اپنے علماء کو یہ تفسیر لازمی اس کے بغیر وہ ترجمہ قرآن نہیں سمجھ سکتا تفسیر کی بالکیاں نہیں سمجھ سکتا ایک تفسیر جلالِ امام سعیوتی دوسری تفسیرِ بیزاوی تو تفسیر بیزاوی فرماتے ہیں اس کے اندر کے تاہا میں مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاہا سے تہارتِ آلِ بیت اور ہا سے ہدایتِ اہلِ بیت کہ اہلِ بیتی ہدایت دینے والے ہیں اور تہارت میں ان کی مثال کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے جمیع اہلِ بیت اور جمیع یاروں سے حضور کے جمیع صحابہ کرام سے حبت تعظیم کرشتہ نسیر فرمائے ہم آلِ بیتی ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ سلام سنو ناری تین دفعہ خوش روز تین دفعہ خوش سمیلہ امہ 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 سبحانہ اللہ موسیقی 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 یا رحمہ رواہبین اللہ عنہ اے اللہ محفت جو آقا حسین علیہ السلام کی نصفت سے حملت کی ان کے صدقے ہواہی مغفرت پخش اپنی معرفت کا نور اتا کرنا اپنی طلب اتا کرنا جس طرح بابا شخجان نے شیئر پڑھا علامہ اقبال کا کہ امام حسین علیہ السلام آشکوں کے آتش عشق ہیں معلومہ اقبال کے تو ان سے ہمیں بھی ایک ذرا تیری محفت کا تیری محفت کا تیرے حبیب قریم علیہ السلام کے عشق کا آیا اللہ جن تین احواب انہیں پوری دنیا سے جہاں سے دعا کیلئے سب کی مشکلیں سب کی حادثیں سب کی حقوق سب کی طبق قدور فرما سب پہ فضل فرما سب پہ قرم فرما امام عالی وقام علیہ السلام کی مارفت عطا فرما ہمارے امام امام احر سنت علیہ السلام دے ایک حدیث مبارک لکر کیے فتاہ ورجوہ میں یادلہ اس میں یہ ہے کہ جب تک میرے احر بیت کی مارفت نہیں حاصل کرو گے تو حضور کی حدیث بیان کی آلہ حضرت نے کہ میں اندہ کی قسم اٹھاتا ہوں آپ کو عمل کوئی فائدہ لیں تو اس سے مراد کے امام عمل یہ سارے بیگارے جب تک حسین نہ ہو یہ ہمارے امام آلہ حضرت نے فتاہ ورجوہ میں یہ حدیث نے کری اے اللہ ہم امام آلہ مقام کی مارفت آتا ہے امیر ان کی شان جو انہیں ہمیں سمجھ اعطا فرنا ہے انہیں درد کی فقیری اعطا فرنا ہے عزاہ السریف تربو سلیم صلو اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربی رب العزت محصبوت والسلام اللہ علیہ وسلم الحمدلہ اللہ اللہ